اور کل اور آج کے بیچ میں جب آج کا سیشن سمافت ہوگا ہمارا اور یو ایس کا انفلیشن کا آنکڑا اور یو ایس میں فیڈ کی بیٹھک کا آؤٹکام فیڈ میٹ آؤٹکام وہ ہمارے ہاتھ ہیں اور ان سب کی تیاری آج کے سیشن میں گئی نہ گئی ہو رہی ہیں انڈیکیشنز گفٹ نفٹی کی طرف سے بڑی آگ کل نہ کلوز ہوئے تھے اسی لیبلز کے آس پاس شروعات ہوگی کل وہ سیشن تھا جب چھوڑا دی لڑکڑاٹ کے بعد لاجلی ان گرین ٹریڈ ہوا جاتے جاتے تھوڑی سی منافع حصولی کے دباہ حاوی ہوتا اور نظر آئے تو فلیٹ ہو گئے تھے کل بند ہوتے ہوتے اور آج بھی فلیٹ کھلنے کا من بند کر رہا ہے پیچھلے تین دن کا مطلب اس کا مطلب ہے لاجلی ایک کنسولیڈیشن کے نام ہے دھار کے دوبار بڑے بڑے ایونٹس نکل گئے پیچھے اب اچھے مووز کے بعد بزار کنسولیڈیڈ ہوتا ہوا شاید کچھ حد تک برد کیچ اپ کر رہا ہوا لیکن دیکھتے ہیں آج کا سیشن کیسا پینا اٹھ ہوگا پیچھ سکرین گاؤنڈ کراؤنڈ سب دکھا دیجئے اس کے آج جاتے ہیں بیار ہیں بڑیہ سے دردست آپ کے لئے ہائلائٹ کر دیے جائیں گے یہ شو کے دوران پیچھ تو ٹھیک ٹھاک ہے دراصل یہ پیچھ دونوں کے لئے بیلنس ہی ہے بلے باد کے اندباز کے لئے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے سیشن کے دوران پیچھ بیہیو کسی کرے گی کیونکہ آج بڑے بڑے انٹریسٹنگ ایوینٹس کھڑے ہوئے ہیں ادھروایی اس ویسے کوئی دکھت ہے نہیں یہ وہ یو ایس والی پیچھ ہے نا بیس بال والی بیس بال والی کہ گراؤنڈ بڑا ہے اور پیچھ سکت ہے تو بولر کو بھی ایڈوانٹیج ہے بیٹسمنٹ کو بھی ایڈوانٹیج ہے کارڈ والے ورسز گرین کارڈ والے دونوں طرف اپنے ہی بننے ہیں یہ آپ پیچھ میں بھی گیندباز بلے با جو اپنے بڑے کمائی سے مطلب ہے کہہ ہم لوگ کا آئیڈیا وہ نہیں ہے ہم لوگ کا آئیڈیا وہ سٹاکس ہائلائٹ کریں گے جو آج سیشن میں شاید پرومیننٹلی فوکس بھی رہے ہیں تمام ٹریڈنگ فریٹرینٹی انویسٹرز کے بیچ میں اب اس میں ٹریڈ کے بائسنس بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے وہ آپ کا فرانچڈ ایڈوائز زیادہ بہتر بتائے گا لیکن پچھ ٹھیک تھاک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ US میں کل شام کو ملا جولہ سیشن تھا ڈاؤ تھوڑا تھنڈا پڑا تو نازڈاک دراصل تین چوتھائی فیزی سے زیادہ کے اچھال کے ساتھ کام کاج کرتا ہو نظر آیا ایپل کے سٹاک میں جو تکڑا اچھالا ہے سات پرسنٹ کا اس نے سارے نازڈاک کے سمکرن بدل دیا ہیوی بیٹ تھا اور آج صبح فیوچرز فلیٹ سے ٹریڈ کر رہے ہیں ایشیا بھی ایسی ملا جولہ کام کاج کر رہا ہے گفت نیوٹی بھی فلیٹ کھلنے کے انڈیکیشن دے رہا ہے کیونکہ ایونٹ سے پہلے تھوڑا سا ویٹ ان وچ موڈ پہ شاید گلوبل ایکوٹیز اس سمیں اکراوس دو گلوپ بڑی ایکوٹیز نوچھال دکھایا یو ایس کے مارکٹ ریکارڈ ہائیس پہ ہمارا مارکٹ ریکارڈ ہائیس پہ اور وہاں پہ ان ایونٹ سے پہلے تھوڑا سا کنسولیڈیشن موڈ ہے ایسے میں موڈ کیسا لگ رہا ہے پارٹسپینٹ سے بات بات کر کے تو آشی جیسی کہ آپ نے کہا کنسولیڈیشن کے دن ہے اور کنسولیڈیٹ ہی ہوگا میں نے یکشمن کو ہمیں سب وہ کہہ کہتے پنگ کر دیتا ہوں لکشمن نے اب تو جواب نہیں دیا جب کچھ کنکریٹ آئے گا تو اسی پلیٹ فارم پہ ایک دم clarity کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتا چل جائے گا بجٹ سیشن اور بجٹ کا دن لیکن آنے والا ہے بس سر پہ آ گیا ہے جولائی تو آئی رہا ہے شروع کری جائے ٹیم شروع کری جائے ٹیم شروع کرتے ہیں ٹیوب انویسمنٹس یعنی مرگپا گروپ کی فلاکشپ کمپنی اور ان کی جو ٹو ویلرز یا الیکٹرک ویہیکلز کی کائی آپ سمجھ لیجئے ٹی ایل کلین موبیلیٹی انہوں نے اگریمنٹ انٹر کیا ہے اور یہاں ایک سو ساٹھ کروڑ روپے وہ ڈالنے والے ہیں اپنے اس الیکٹرک ویہیکل کاروبار میں کمپنی آٹو انسلیٹی سے لے کے بہت سارے پروڈکس ڈیولپ کر رہی ہے ان کی ایک سبسیڈری ہے سی جی پاور وہ بھی سمیکنڈکٹر بزنس میں آ رہی ہے تو ان کا جو نویش سبسیڈریز میں وہ بڑھتا ہوا نظر پڑ رہا ہے اور لانگ ٹرم میں انویسمنٹس کو انہوں نے بہت ویلت کما کے دیئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگریمنٹ انہوں نے سائن کیا ہے ٹی آئی موبیلیٹی کے لیے ایک سو ساٹھ کروڑ کے نویش کے لیے وہ انویسٹرز پوزیٹیو لیں گے اس کو گرین ملے کے چل رہا ہوں مارکٹ بند ہونے کے باد بی ایل کشپ کے شیروں میں ایک نیوز آئی نیوز یہ آئی کہ سیبی نے ایک انویسٹیگیشن انیشیٹ کیا ہے اور کمپنی کو اپنے ڈیٹا اور اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سیبی نے مانگوائی ہے اوبیسلی نیچر آف انویسٹیگیشن کیا مانگایا ہے وہ کمپنی نے کوئی ڈسکرپشن نہیں دیا اپنے ایکشینج کے ڈوٹیفیکیشن میں لیکن ہاں ایک ہزار کروڑ کا آرڈر بھی ان کو آیا ہے لیکن یہ سیبی والی نیوز تھوڑی کورپرٹ گورننس کو لے کے تھوڑی بہت ایشو کر سکتی ہے شورٹ ٹرم میں اور اسی لیے یہ سٹاک ریڈ میں لے کے چل رہا ہوں یہ ہو گیا دوسرا سٹاک تیسرا سٹاک جو میرے لسٹ میں ہے وہ ہے لٹی آئی مائنٹری اور ان کے جو سعودی آریبیا کی جو اکائی ہے یہاں انہوں نے ایک نیا آفیس کھول دیا ہے ریاد میں لیکن لٹی آئی مائنٹری ٹیپکلی وہ کمپنی جو ابھی سکیل اپ کر رہی ہے دوسری آئی ٹی کمپنیوں کے مقابلے ان کو بھی ابھی گلوبلی سکیل اپ کرنا ہے اور اسی لئے لٹی آئی مائنٹری کا انہوں نے مرجر بھی اناؤنس کیا تھا تو یہ مرجر کے باد میڈلی اسٹ کا سب سے بڑا آفیس آپ کو بنتا ہو نظر پڑے گا تو سنٹیمنٹلی نیوز پوزیٹیو ہے نیوز فلو پوزیٹیو ہے اور آئی ٹی سٹاک ایسے بھی ڈیفینسیو مانے جاتے ہیں تو اس کو بھی آشیش گرین میں لے کے چل رہا ہوں تو تین سٹاک میرے ہوگی دو گرین ایک ریڈ اوکے دو گرین ایک ریڈ چلی میرے شروعات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے ایچیل ٹکنلوجیز کے ساتھ یا تین نے کچھ ڈیفینسیو بیٹس آئی ٹی کی مینشن بھی کر رہا کی ہیں ایچیل ٹی کھرے میں اسی لئے کیونکہ آج گلوبل ہینڈوور میں لگ ایسا رائے کی آئی ٹی پر رجحان واپس لوٹے گا پچھنے ہفتے آئی ٹی نے بڑی آؤٹ پر فارم کر رہا تھا اس کے بعد ملا جلال رجحان دیکھنے کو ملا پر دھیان رکھے گا اس کے ساتھ خبر کا تڑکہ بھی ہے اپ ڈیٹس ہیں کہ جرمنی کے ایک ایپو بینک کے ساتھ ان کا قرار ہوا ہے قریب 278 ملین ڈالرز کی ڈیل ایچ سیل ٹکنالوجی نے سائن کری خبر تو اچھی ہے گرین لے کے چلتے ہیں آئی ٹی تھوڑا سا کمفرٹ بھی دے گا رہ رہ کے اس ہوپ میں کہ آج چیئر سا فیڈ کے شاید بڑی ٹائم لائن ہائلائٹ کر دروں ٹی ٹی وی سپلائ چین سولیوشن بڑی کر رہے کے بڑی کانٹریکٹ سائن کرنے کے اپ ڈیٹ آتے رہتے ہیں اور کل بزار بند ہونے کے بعد بھی اپ ڈیٹ آیا ڈائیم لر ٹرک ای جی کا جو عام ہے ڈائیم لر ٹرک ساؤوٹ ایس ایشیا اس کے ساتھ انہوں نے ایک سٹرائٹیجک کانٹریکٹ کر آیا پانچ سال کے ٹائم ہورائزن کے لیے کانٹریکٹ ہوئے دونوں کمپنی کے بیچ میں جس میں دائیملر کے لیے سنگپور میں سپلائی چین سولیوشن سرویسز مہیا کریں گے مدد کریں گے جس کے لیے کمپنی جانی جاتی ہے تو ایک بڑی ڈیل بیک کرتا ہو ٹیویس سپلائی چین اسی لیے اس کو گرین لے چلتے اور ایک ریزلٹ آنا تھا کل حال میں لسٹیٹ کمپنی گو ڈیجٹ جنرل انشورنس کا نمبر سٹھیک ہیں تھوڑے سی ایف سن بٹس ہوں گے انٹرنل پہ لیکن سال سال پرفورمنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں نیٹ ارنڈ پریمیم 42% کا جم year on year 9 کروڑ کے کاروباری گھاٹے کے سامنے 494 کروڑ روپیس کا کاروباری منافع آپ ریزلٹ پروفیٹ گل کرائی اس کم اور شد منافع میں 106 پرس سال سال جم یہ کمپنی موٹر انشورنس ہیلت انشورنس ٹرائیو انشورنس پوپرٹی انشورنس مارین انشورنس میں خالصے لائیبیلیٹی انشورنس ان سب میں کاری رہت ہے اور اس کے لابا باقی انشورن پروڈکٹس مغیرہ مہیا کراتی ابھی حال رہا تو لسٹ ہو آدھا جا برنی اس کی جا جا جا